The value of planet سیاروں کے وادی کو ایک عجوبے کے دور پر دیکھا جاتا ہے اس کی وجہ پلینٹ جیسی شیپ ہے جس کو لیبیا عرب سٹیٹ کی بہن مانتے ہیں یہ ریگستانی وادی لیبیا کے لیے کسی خزانے سے کم نہیں اس وادی کے پتھر زندہ کیوں ہیں ان کی جگہ کیسے تبدیل ہوتی ہے کیا یہ کی مخلوق ہیں اور اس کے بارے میں ماہرین کا کیا خیال ہو سکتا ہے کیا یہ کسی سیارے کا حصہ تو نہیں جو زمین پر موجود ہو آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں اس وادی کی سب سے بڑی اور خاص بات یہ کہ اس میں بڑی بڑی چٹانے سیاروں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں تاکہ یہاں آنے والوں کو ایسا محسوس ہو جیسے وہ سپیس میں موجود ہیں اس وادی میں کچھ عجیب اور نقابلے یقین چیزیں بھی موجود ہیں سارے سیارے اور آسمانی اجسام جو آسمانی چارٹ پناتے ہیں ایکسیپشنل پتھروں سے کافی مدل جلتے ہیں یہ کائناتی زندہ چٹانے سٹیٹ کا ایک اپنا سرمایہ ہے سائنسی ماہرین زیادہ تر ان کے طرف متوجہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کی سائنسی ماہرین کا یہ بھی خیال ہے کہ سیاروں کی وادی سپیس سے آئی ہو سکتی ہے کیا کسی سیارے کا حصہ بھی ہو سکتی ہے کیا یہ دنیا میں کافی سالوں سے موجود ہے لیکن اس کی تاریخ ہمیں آج دیکھنے کو ملی ہو ماہرین کے مطابق ٹرانس چٹان کی شکلیں ہیں جو نظام شمسی میں سیاروں کی نقل کرتی ہیں کئی دہائیوں سے سکولرز کے جنگلے تصورات کو ان عجیب و غریب پتھروں سے پروان چڑھا دیا گیا ہے یہ اننون سورس جیولوجیکل فارمیشن سیارے کی باقی چٹانوں سے بنائے دی دور پر ڈیفرنٹ ہیں خیال یہ ہے کہ پتھر اتنے سیدھے نہیں جتنے لگتے ہیں پتھر اسی طرح ردے عمل کا اظہار کرتے ہیں جیسے بائیولوجیکل کریٹرز کرتے ہیں وہ سانس لینا بھی جانتے ہیں یہاں تک تو انہیں موت کا بھی اندازہ ہوتا ہے وہ کسی بھی وقت اندر سے پلاسٹ ہو سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ انہیں زندہ یہ چلتے پھرتے پتھر بھی کہا جاتا ہے